وزیر اعظم عمران خان جب سعودی عرب سے واپس آئے تو افواہیں گردش کرنے لگ گئیں کہ سعودی عرب نے پاکستان میں دس عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن اب وزیر خزانہ اصد عمر نے ان تمام باتوں کو رد کر دیا ہے وزیر خزانہ اصد عمر نے ایک عرب ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ دس عرب ڈالرز کی بات غلط ہے اصد عمر نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری ضرور کرے گا لیکن اس کی کیا نویت ہوگی یہ تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی اصد عمر نے کہا کہ اکتوبر میں سعودی عرب کا وفد پاکستان آئے گا جس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب سی پیک میں کتنی سرمایہ کاری کرتا ہے اصد عمر نے کہا کہ یہ سرمایہ کاری دس عرب ڈالرز سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی لیکن یہ تیہ ہے کہ سعودی عرب اچھی سرمایہ کاری پاکستان لائے گا لیکن کتنی یہ اکتوبر کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا جب سعودی وفد پاکستان آئے گا سبسکر باکستان آئے گا